اسلام علیکم میں ہوں پوچھ بو خان اور جو موضوع آج کل چھڑا ہوا ہے میں اس کے اوپر دوبارہ سے میں ایک ویڈیو کلیپ بنا رہی ہوں سپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں جنہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ہائلیٹ کیا ہوا ہے میں سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو سائیوے قائم والے ہیں سب سے پہلے کہ ان کے پاس جو انویسٹیکیشن چل رہی ہے میں ان کی تاؤن کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں میرے پر جو الزام بازی لگائی گئی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے جو سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے جہاں بولیں جس جگہ بولیں میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے ساتھ پورا کوپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں جس ٹائپ کی آپ کو مجھ سے تفتیش چاہیے کوئی انویسٹیکیشن چاہیے میں اس کے لیے حاضر ہوں اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جس بندے کو انہوں نے اتنا پریشر آئیز کیا ہے کاشیف چن ارف کدو جس کو پریشر آئیز کر کے انہوں نے میرے خلاف اس کو اگلوایا گیا ہے اس کو اس بیان پر مجبور کیا گیا ہے کہ یہ بولیں کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں سب سے پہلے چاہوں گی یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بقول اس نے بولا کہ پچیس طریقوں اس نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے میرے کسے لڑکے کو تو اگر میرے لڑکے کو پچیس طریقوں سینڈ کی اس نے ویڈیو تو پندرہ دن پہلے یہ ویڈیو سینڈ کہاں کہاں پہ اس نے کی ہے کس کس کو کی ہے وہ اس نے کیوں کی ہے جو کہ سب سے پہلے اسد مکڑا اور اس کے بعد عمران شوکی حامید رنگیلا پننو جتنے بھی شالی مار کے میل سٹارز ہیں ان سب کے پاس یہ ویڈیو کیسے پندرہ دن پہلے پہنچی آپ ان لوگوں اس سے بھی پوچھیں کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی کیسے بنی اگر میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ ویڈیو میرے لیے بنانی ہے تو اس نے پندرہ دن پہلے ان کو یہ ویڈیو کیوں دی ٹھیک ہو گیا یہ بات اس سے پوچھی جائے اور اگر میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے تو اس سے میں کتنی ہرٹ ہوئی ہوں میری فیملی کتنی ہرٹ ہو رہی ہے اس سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے میری عزت کو یہاں پہ اشھالا جا رہا ہے اور میں چاہوں گے کہ جب یہ انویسٹیگیشن پوری کی جائے تو پلیز جو لوگوں نے اس کو پریشن آئیز کر کے اسے یہ بیان دلوائے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ کار کیا جائے اور ان کو بھی سخت سزا دی جائے اور ان کے ساتھ بھی پوری انویسٹیگیشن کی جائے اور مجھے آپ صاحبہ کرائیم والے جہاں بنا آنا چاہیں جس طرح کا کوپریشن چاہیں جہاں مجھے چاہیں میں اس جگہ آنے کے لئے تیار ہوں مجھے کوئی اس بات میں کوئی گریز نہیں ہے کوئی مجھے ہشکی چاہت نہیں ہے مجھے بلکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی انکمفریٹیبل فیل کروں اور جن لڑکیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں پہلی بات کہ سلک سلک کو میں خود راما اپنے ساتھ کرواتی ہوں کہ میں اس کو جگہ جگہ اپنے ساتھ ڈراما کرواتی ہوں وہ میری بہنوں کی طرح ہیں اور دوسری بات آگے زارہ زارہ جو ہے ان کو میں جانتی ہی نہیں ہوں زارہ کون ہے کون نہیں ہے میں ان کو بلکل نہیں جانتی میں ان کی ویڈیو کیوں بنواؤں گی